اسلام علیکم ویوورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چار منٹ کی ٹینڈا ریسپی ٹینڈے کی سبزی جو نہ صرف آسان ہے بلکہ کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی انشاءاللہ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو اب چلتے ہم ریسپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹینڈے ایک کلو کے قریب ہیں یہ ٹینڈے اور دو عدد پیاز ہیں درمیانے سائز کی تین عدد درمیانے سائز کی ہیں ٹیمائٹر اور دو تین ہیں ہری مرچے اور اس سبزی کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور اس کا چل کا اتار کے اس کو کر لیں گے ہم چاپ اور ٹیمائٹر کو بھی چاپ کر لیں گے پیاز کو بھی اور یہ میں نے لے لیا ہے دیسگیت چار ٹیبل سپون کے برابر اس کو آپ گرم کر لیں گے اور چاپ کیا ہوئے پیاز اس کے اندر ڈال دیئیں اور اس کو تیس سیکنڈ تک پکائیں گے اور اس کے بعد آنچ جب ہلکی رکھنی ہے اور پیش ڈال دیا ہے ٹیمائٹر کا اس کو ہم نے تقریباً فورٹی سیکنڈ تک پکانا ہے ٹیمائٹر کے ساتھ خشک دھنیا ون ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہلدی ون ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں لال مرچ پسی ہوئی ڈال دیں گے ون ٹی سپون آنچ آپ نے بلکل ہلکی کر دینی ہے اور اس مثالے کو ہم کریں گے مکس اور اس کو تقریباً ٹونٹی سیکنڈ تک پکائیں گے اور آنچ آپ نے بلکل ہلکی کر دینی ہے تاکہ مثالہ جب آپ مثالے بغیرہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ اگدم سے جال جاتے ہیں اور یہ سبزی جو ٹینڈا ہے اس کو میں نے بلکل اس کا پیشتہ ایک طرح سے بنا لیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے اور باریک چوپ کیا ہوا ہے میں نے یعنی کہ اور پھر اب اس کو مکس کریں گے تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے اور کیونکہ یہ بہت نرم ٹینڈے تھے فریش تھے تو اس لیے فوراں یہ تیار ہو جائیں گے اور اس کی گانشنگ کر لیں گے آپ اور اس کو ڈھک کے نہیں رکھنا ہے اس سے یہ کہ یہ پانی چھوٹ جائے گا اور سبزی آپ کی جو ہے وہ اتنی مزیدار نہیں بنیں گی تو اس کو تیز آنچ پر ہی آپ نے تقریباً جو ہے وہ دو منٹ تک پکانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی آنچ ہلکی کر دینی ہے تقریباً ٹونٹی میں سیکنڈز کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی گانشنگ کر لینی ہے چولا آپ نے آف کر دینا ہے اور آپ کی سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے چار منٹ میں یہ سبزی آپ کی ریڈی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور انجوائے کریں کھائیں اور بنا کے ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کیا کریں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے